اعتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ان کی جانے بھی بڑھیں گے سر اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اب یہ جو ستر صفات پر مشتمل فیصلہ ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹ سامنے آتے جو رہے ہیں نائنٹی فور آرٹیکل نائنٹی فور کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو متبازل سیاسی نشان لوٹ کے جاتے ہیں اس حوالے سے بات کی گئی ہے ووٹ کو ترجیح دینے کی بات کی گئی ہے کسی جماعت سے انتخاب نشان لے بھی لیا جائے تو بھی وہ انتخابات لڑنے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو اعتشام الحق صاحب یقینی طور پر آپ تھوڑے در پہلے جب گفتگو کر رہے تو تو انہی پوائنٹ پر ہم بات کر رہے تھے دیکھیں ماروخ مجھے دیانداری سے اگر آپ اس سے پوچھیں یہ جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے تو یہ تو مجھے لگتا ہے وہ کوئیٹک جسٹس کیا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ غلط کو صحیح قرار دے دیں اور صحیح کو غلط قرار دے دیں دیکھیں آپ کسی کو بات پسند آئے نہ آئے دیکھیں نشل میں ماروخ کیا چیز ہے کہ یہ جب یہ الیکشن کمیشن کے دوزہ سترہ کے ترمیم ایک آ گیا اس میں ترمیم ہو گئی الیکشن ایک میں اس کے بعد پرزن صاحب نے اس کو ایسینڈ دے دی کوئی جواد نہیں رہ جاتا کہ آپ اس کو چیلنج کریں اس کے بعد یہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ جناب جس طرح سپریم کورٹ نے رییکٹ کیا ہے میرے خیال ہے اس کی ریکٹ کرنے کی ضرورت کسی طرح بھی نہیں تھی اب سیمپل یہ یہ سوال کہ الیکشن کمیشن کے فیضے کو اگر نہیں مانا جائے گا تو اسے مزید پچیدیاں پیدا ہو گئے لیکن میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں ماروخ کہ یہ اب آئینی سے زیادہ یہ پولٹیکل مسئلہ ہو گیا یہ آپ کو بات ماننی پڑے گی کہ سپریم کورٹ نے ایک سیاسی پوزیشن لے دی ہے اب یہ سیاسی پوزیشن لینے کی وجہ دیکھ لیں کہ آج ان پر بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جو سیاست کو بھی سمجھتے ہیں آئین اور قانون کو بھی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ تحفظات تیرے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تجاوز کر رہے ہیں اپنے افترات سے مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک آئینی انڈیپینڈنٹ اتا رہا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ جی آپ اس کو دوا کے فیصلے کروا لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا اور پھر میں بہر بار کہہ رہا ہوں کہ بہت بہت طور پر آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ اتا رہا ہے اس کو نہ سپریم کورٹ فورس کر سکتی ہے نہ پارلیمنٹ فورس کر سکتی ہے نہ گورمنٹ فورس کر سکتی ہے تو آپ اب یہ کہیں کہ اچھا دیکھیں مجداری کی بات ہے کہ یہاں تک کیا لے گئے کہ جی الیکشن کمیشن کے سربراہ آپ جانا ان پوری طور پر مصطفی ہو جائیں سارے جو چاروں کے چارے ان کے ممبر ہے وہ مصطفی ہو جائیں یہ سب کچھ کیا یہ مجھے لگتا ہے بڑا بہاست طور پر پینک میں فیصلہ کیا گیا آپ نے پوزیشن لے لیا آپ ایک پارٹی کے حق میں برابر چلتے آ رہے ہیں اور بشمار دوہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا کمس کمیشن یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا آپ اپنا آئینی کردار آزاد رو کریں اور آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آئین کی تشریح کریں لیکن جوک سوال کر رہے ہیں معروف کہ آپ تو ری رائٹ کر رہے ہیں آئین کو آپ کو کس نے حق دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے یا پارلیمنٹ کے فیصلے دیکھیں مجھے پسند ہے یہ پسند ہے پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد اس کو کیلنج نہیں کر سکتے پارلیمنٹ سپریم ہے اطلیہ کیوں اپنے آپ کو سپریم بنانے کی کوششی کر رہے اور یہ آئینی عدالت کی جو بات آ رہی ہے سپریم کورٹ پہ لگ رہا ہے کہ آئینی عدالت بنیں گی تو بیس پرسنڈ ان کے کیسی رہ جائیں گے باقی تو چلے جائیں گے آئینی عدالت میں وہ چنج جائے گا بھئی ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئینی عدالت ہے آپ کو اس کو بنانے میں کیوں آپ کیا کہتے ہیں اطراز ہوسکتا ہے امریکہ میں برطانیہ میں انڈیا میں بشمار کے برشاہ آپ بننے نہیں اور بجائے اس کے آپ کے تقریباً ٹوٹل 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 کیسیز ہیں جو پسے ہوئے لوگوں کے تقریباً ایک سٹھ ہزار کیسیز جو اینا وہ سپریم کورٹ میں پسے ہوئے ہیں اور آپ سیاست کرتے چلے جا رہے ہیں ہر آدمی اٹھتا ہے کیس لے کے وہاں چلا جاتا ہے سیاستی بنیادوں پہ آئینی بنیادوں پہ آپ کا میرا عام آدمی کا کیس جو آپ کو سنتے ہی نہیں ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کی آنی عدالت بنائی جا وہاں فیصلے ہیں اس کو ریاکٹ کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ بڑا واضح طور پر حکومت بھی دیکھیں حکومت کا بھی ایک نیجر ریاکٹن ہے جب حکومت ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ جزوں کی تعداد بڑھائی جائے اٹھتیس سے تئیس کی جائے دو جو ہیں اڈاگ جج ہیں یہ پتیس ہو جائیں گے پلس بلکل انہوں نے تو بڑے یہاں رماز دیئے ہیں کہ عدالت کی شفافیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ میرے داہیں بائیں بیٹھے ججز کا مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا فیصلہ دینے والے ہیں یہ انہوں نے بار بار بات کیا اور اس دن دو دن تین دن پہلے بھی بات کی دیکھیں سوال اس پر سمپل یہ ہے کہ آپ کیا اس قیاسی نڑائی میں پودھنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ تو میرے خیال ہے سپریم کورٹ کو وائٹ کرنا چاہیے یہ جو آپ فیصلہ کیا گیا تھا فشاور آئی کورٹ کا آپ اس کو قلع دم قرار دیا ایک لمبے عرصے کے بعد تفصیلی فیصلہ آج جو محروضی سیاسی علات ہو چکے ہیں اس کو دیکھا جائے محروض تو بڑا باسی طور پر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ تجابت کر رہی ہے اور وہ پینک میں ایک پارٹی کے حق میں فیصلے کیا جا رہے ہیں اور آئین اور قانون کی جو والا دستی کی بات ہو چی کیوں کہتے ہیں ون تھرٹی نائن پی آج ہماری عطی ہے اسی وجہ سے کہ یہاں چیافی سیسلے ہوتے ہیں اور پھر آپ اپنی غلطی کو انڈو بھی کرتے ہو بٹو صاحب کو فانسی دی کہ غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ کام شروع ہو گیا تھا میں آپ کو بتاؤں انیس سو چبن میں مارو جب آپ دیکھ لیں کہ خاجہ نازم الدین کی حکومت کو توڑا گیا تھا اور وہ شریف آدمی سے گھٹ کلے گئے پھر انہوں نے خاجہ اپنا گورنن جو تھے غلام عمر انہوں نے اسمبلی کو بھی توڑ دیا جب اسمبلی کو انہوں نے توڑ دیا تو وہ مولی تمزی دن وہ چلے گے سندھ آئی کورٹ میں سندھ آئی کورٹ میں گئے تو انہوں نے بحال کر دیا اس کے بعد گورنن صاحب نے جو انہوں اپیل کر دی سپریم کورٹ میں اس کا توتیچی چیف کورٹ وہاں پر بیٹھے تھے جسٹس مونیت جو ناسور بنے مازد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ گورنن کے حق میں فیصلہ دے دیا اس سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا بیڑا گھر پوچک ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کے جو آتے ہیں ججیز ازار تو پوزیشن لے لیتے ہیں اور جو دانیش ابھی بات کر رہے تھے یہ ملکل صحیح بات ہے کہ ججیز کی تائیناتی جس طریقے سے ہونی چاہیے وہکرہ کو لے کے وہ نہیں کی جاتی آج پیپلز پارٹی کے لوگ جو بکولہ حضرات ہیں یا نون کی ہیں وہ اپنے کہتے ہیں کہ ہمارے بلنوں کو آپ آئی کورٹ میں برتی کر دیا جائے اس کے مقابلے میں سیول سرویس میں جو لوگ آتے ہیں وہ باقیدہ امتحان دے کے سوائی اس کا پروونشل کیا کہتے ہیں ایس ایس پی کر کے سیس ایس کر کے لوگ آتے ہیں یا پی سی ایس کر کے آتے ہیں وہ محنت کر کے آتے ہیں یہاں پر جو ہوتے ہیں وکیل ان کو آپ بنا دیتے ہیں اپنا آئی کورٹ کا جج اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں پوزیشن ہے اور وہ پھر سیاسی طور پہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ نتیجہ طرح صورتیال خراب ہوتی میں نہیں کہتا یہ سپریم کورٹ سے پوچھے نا ہے کہ ون پھرچی نائن پہ ہماری عدلیہ آج کیوں ہے اسی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ پولیٹسائی ہو چکتی ہے تو میریٹ پہ فیصلے ہونے آئین اور کارنون کے مطابق نہیں ہونے چاہیے آج اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ آپ کی پیٹی آئی سے آپ بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کی کنفرنٹیشن عدلیہ سے اپنا گورنمنٹ سے بھی اور آپ کیا کہتے ہیں اسٹیبلیشمنٹ کے دیوے لڑائی لینے کی بات کرتے ہیں وہی اسٹیبلیشمنٹ جن کے ساتھ آپ مل کے حکومتے کرتے ہیں یعنی آج سے تین برس جار برس تب پہلے کیا تھا چیف جسٹر تو آرمی چیف یہی فیصلے کرتے تھے کئی آوازیں تھے بڑے فیصلے چیف وہ زمینی اکھائی کو دیکھے فیصلے کرتے تھے وہ آئیسولیشن میں فیصلے نہیں کرتے تھے آج آئیسولیشن میں ماروخ فیصلے کیے جا رہے ہیں ایک پارٹی کو نماز لے کی یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں نتیجہ تن آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ پر بھی لوگ شمرات اٹھا رہے ہیں اس طرح سے ان کے جو ججی زدرات ہیں ان کے بارے بھی لوگیں باتیں کرنے ہیں پرائیویٹ سے بھی آفیشلی بھی اب دیکھنا ایک دوسرے سے گفتوب تک نہیں ججی زدرات کرتے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ نے پوزیشن لے لیا تو میرا خیال ہے یہ اونس جو ہے نا اس وقت جو ہے نا ماروخ یہ سپریم کورٹ کے جزیز پر آئے ہیں کہ وہ پینک میں فیصلے نہ کریں پولٹ سائز ہو کے نہ فیصلے کریں پوزیشن لے کے فیصلے نہ کریں آپ کے دماغ میں بیٹھ کیا کہ جی ٹھیک ہے اب ہماری رڑائی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اب دیکھنا ہے لوگ کیا سوال کرنے ہیں کہ وہ ریلیف جو پی ٹی آئی نے نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو سنی طاعت کے امنیز ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ سنی طاعت کے نہیں آپ تو پی ٹی آئی کے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں لے پھر آپ نے فیصلہ کر دیا سائی نائن ایک کرو پوٹی ون کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا کہ ایک پارٹی کے لیکشن کی مشرد کہتا ہے نہیں ہے آپ کا بنیادی غلط کام جو ہوا تھا آپ نے انٹرا پارٹی لیکشن نہیں کرائے وہ پھر بار بار کہتے ہیں جی ساری پارٹی ایسے ہی کرتی ہیں مگر کسی پارٹی نے جا کے اتراز نہیں کیا آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اتراز کیا جا کے جی انہوں نے انٹرا پارٹی لیکشن غلط کروائے اسے نہیں ہوئے اس پر جیسے معاملہ خراب وہ پانچ برس ہو گئے ہیں ماروک یہ لیکشن نہیں کروائے ایک سال کا عذابی بخت کیا ہے پی ٹی آئی کے زبانے میں جب پی ٹی آئی امران خان جب کی اپنا پرائیم ایسر تھے اس پر انہوں نے کہا جی پلیز ہمیں ایک سال دے دیں اس کے بعد الیکشن کرائے پھر ایک سال دیا گیا پھر الیکشن کروائے گے پھر اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ جنہیں ہمیں اس کو کہنا چیئے ہمارے ساتھ دیا بیسکلی اتر شام صاحب مسئلہ یہی تھا کہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہی ٹھیک نہیں تھے کوئی راضی نہیں تھا تو وہ الیکشن ہوتے کیسے ساتھ ہی